یا صاحب الزمان یا بارس قرآن کربلا جہاں میں نے آپ کی خدمت میں کہا کہ اپنے دامن میں ہزاروں درسوں کو چھپائے ہوئے ہیں وہاں پر جو ہماری گفتگو چند دن سے گئی تھی کہ ہم وہ چیزیں دیکھیں وہ ریزنز وہ علت کہ جس کی وجہ سے امام کے مقابلے میں لوگ آئے ہیں کیا وجوہات ہیں کہ لوگ امام کے مقابلے میں آگئے ہیں کیونکہ کربلا میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ امام ہے امام کی وجہ سے کربلا ہے امام کے مہور گھومنا اصحاب امام بنا دیتا ہے امام سے دوری جو ہے وہ انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے ہمیں بھی کربلا پہنچنا ہے اور امام تک بھی پہنچنا ہے ہمیں اپنے وقت کے امام تک پہنچنا ہے اور اسی کیلئے کہ جیسے بہرحال آپ سنتے بھی رہتے ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں کہ ہم جلد سے جلد اپنے امام تک پہنچیں آپ امام تک پہنچ کے کیا کریں پہلا سوال ہے مزار کے دور پر امام سے آپ کی زیارت ہو جائے تو جیسے مزار صاحب نے اشار بھی بڑے کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے ہمیں زیارت چاہیے تو حقیقت تو یہی ہے کہ انسان تڑپے انسان کے وجود میں یہ تڑپ ہو کہ وہ کم اس کم زیارت تو کرے جب انسان میں دیکھنے ہی کی تڑپ نہیں ہو تو اگلا کام کیسے کرے گا کہ آپ دیدار ہی نہیں چاہتے دیدار ہوگا تو پھر کچھ کلشن میں گلزار ہوگا تو دیدار ضروری ہے اب دیدار کے لیے بھی انسان چاہے نہیں وہ کیوں نہیں چاہتا انسان کہ دیدار ہو خود اپنے آپ سے پوچھے میں کیوں نہیں چاہتا کہ دیدار ہو یا چاہتا ہوں کہ دیدار ہو اگر میں چاہتا ہوں کہ امام کا دیدار ہو تو میں اس کے لیے کیا کر رہاään پھر کیا میں نے کوئی ایسا عمل کیا کہ میں امام کی زیارت کروں کوشش کی میں نے عزان محترم آسان نہیں ہے امام کی زیارت کرنا چاہت تو ہوتی یہ ظاہر ہے لیکن وہ حجتِ خدا ہے نورِ الائی ہے ہم سورجی روشنی کو دیکھ نہیں سکتے دار دل ٹھوڑی در آپ دیں گے آنکھیں غراب دیں گی وہ کیا ہے روایت کیا کہتی ہے امام غیبت میں بلکل ایسی جیسے خرشید جو ہے وہ بادلوں کے پیچھے چھپا ہوا ہے اللہ حمد صلی اللہ اللہ حمد اللہ حمد وہ روایت سنی ہوئے آپ نے چھڑے امام سے باقی آئمہ سے بھی ہے کہ ہمیں غیبت میں امام سے کیسے فائدہ اٹھائیں جیسے سورج ہے لیکن بادل آئے گئے لیکن کیا آپ آدن سورج کی روشنی کو روکتے ہیں نہیں روکتے ہیں اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو سورج کے قریب کرے تو اسے بادلوں سے اوپر پرواز کرنی بڑتی ہے یعنی اسے اپنے آپ کو دنیا سے آزاد کرنا پڑے گا تب ہی تو وہ سورج کے پاس آئے گا لیکن پھر بھی ہم سورج کو دیکھ نہیں سکتے تو جس کی وجہ سے سورج کی روشنیوں کو کیسا ہوگا کیونکہ امام وجود کائنات ہے سورج کی روشنی امام کی وجود کی وجہ سے گبرا گیا مجھے لگتا ہے امام کی معرفت زیادہ نہیں ہے سلوات ویجی امام مدعال امام مزہر صفات پروردگار ہے امام کے وجود کی وجہ سے یہ کائنات میں ساری چیزیں ہو رہی ہیں کیونکہ خدا نے نظام ایسا ہی بنایا ہے خدا نے ہر زمانے میں حجت کو اپنی زمین پر رکھا جس کی وجہ سے دنیا قائم ہے یہ روایت بھی متواتر ہے یعنی بہت جگہ اس بار روایت کو بیان کیا ہے کہ اگر حجت الائی زمین شہد جائے دنیا ختم ہو جائے گی اسی لیے اس کے وجود کی برکت کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہیں چاہے ہوائیں ہیں چاہے فضائیں ہیں چاہے پول کھل رہے ہیں حتی جی جو ہمارے ہمارے اندر نیکی پیدا ہوتی ہے چاہے مسلم ہو چاہے نون مسلم ہو اس سے کوئی بگی بات سورج کیا دیکھتا ہے کہ مسلم ہے یا نون مسلم ہے جو نون مسلم ہے اس کو روشنی دوں گا نہیں سورج تو باجتہ فیض ہے روشنی دیتا ہے کوئی بھی ہو امام کا وجود بھی ایسے ہی ہے چاہے مسلم ہو چاہے نون مسلم ہو فائدہ اس کو ہو رہا ہے ہے اجزا نے مطلب کیونکہ پروردگار بھی کی صفت جو ہے وہ ایک رحمان ہے ایک رحیم ہے ایک صفت اس کی عام ہے انہی سب کے لیے ہر مخلوق کے لیے اس کی صفت ہے کوئی اس کو مانے یا نہ مانے لیکن ایک صفت اس کی خاص لوگوں کے لیے تو وہ بھی اللہ کا نمائندہ ہے وہ بھی سب کے لیے